اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معصد ناظرین محترم سامعین آج کی اس مجلس میں ہم ایک بڑی ہی پیاری اور خوبصورت دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا یہ دعا کیا ہے یہ دعا نعم البدل مانگنے کی دعا ہے اب نعم البدل کیا ہوتا ہے یعنی آپ کا کوئی نقصان ہوا تھا تو اب اس نقصان کی بھرپائی کے لیے بلکہ اچھی بھرپائی کے لیے کہ اس کے بدلے آپ کو کچھ اور مل جائے بلکہ اس سے بہتر مل جائے تو اسے نعم البدل کہتے ہیں یعنی اچھا بدلہ اچھا بدلہ مانگنے کی کیا دعا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس وقت سکھایا تھا جب ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا یہ دعا پڑھ لو اللہ تعالی تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا ابو سلمہ سے بہتر جوڑا تمہیں اللہ عطا کرے گا اور یہ صرف جوڑے کی بات نہیں ہے بلکہ کسی بھی نقصان کے موقع سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کیا دعا ہے دعا کے جو الفاظ ہوتے ہیں الفاظ میں پھیر بدل نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ جو ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی کہتے ہیں اجرنی کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے بچا لے جیسا کہ دعا اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جاننم سے بچا لے تو اللہم اجرنی اگر آپ کہیں گے تو معنی دوسرا ہو جائے گا ایسے ہی اسی دعا میں آگے بڑھ کر کے لوگ کہتے ہیں وَخْلُفْ لِي تو وَخْلُفْ نہیں ہے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا یہ دعا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جملہ کہلو کسی مصیبت کے وقت کسی نقصان کے وقت اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی اے اللہ تو مجھے میری اس مصیبت میں بدلا دے بہتر بدلا دے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان سے زیادہ اچھا تو اس کی جگہ پر مجھے دے یعنی اس نقصان کے بعد اس سے اچھی چیز اس کی جگہ پر لا کر کے سامنے پیش فرما یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا نقصان ہوا تھا شوہر کا انتقال ہوا تھا آپ تصور کریں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کہ یہ نعم البدل ماغنے کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے مجھے تو ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے ابو سلمہ بلکل شروع شروع میں مسلمان ہوئے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی ہیں پھر شہید بھی ہو گئے اتنے عظیم صحابی ہیں وہ اسلام کا سپورٹ کیا نبی کا ساتھ دیا ہجرت کیا اللہ کی خاطر اتنے عظیم منصب پر وہ فائز تھے ان سے بہتر جوڑا میرے لئے کیا ہو سکتا ہے ان کا نعم البدل کون ہوگا لیکن کہتی ہیں کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نکاح کا پیغام میرے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی اور نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تب میرے یقین میں ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا کہ واقعی اللہ کی بات سچی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوتی ہے نعم البدل ماغنے کی دعا تھی ابو سلمہ سے کہیں زیادہ اچھے شوہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گئے کتنی خوش نصیب خاتون تھی ہمیں بھی کوئی نقصان ہو ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے نعم البدل ماغا کریں صبر کریں یہ دعا پڑھ لیا کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا شرط یہ ہے ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے نبی کی بات پر اعتماد ہونا چاہیے ام سلمہ کتنی خوش نصیب خاتون تھی رضی اللہ عنہ ام المومنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی بن گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ان کی شراکت میں یا ان کے عقد میں آنے کا انہیں موقع مل گیا ہمیں بھی نقصان کی بھرپائی کے لیے نعم البدل ماغنے کے لیے اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی